اس سے بڑا عمران حان کی تحریک کو دھچکا نہیں لگ سکتا کہ وہ جس اسمبلی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ سازش کے ذریعہ آئی ہے عمریکی سازش کے ذریعہ آئی ہے اور پاکستان کے انبیر سے لوگوں نے بھی اس میں سازش میں کردار بات کیا تو وہ اسی سمبلی میں واپس سی لے جائیں ایسا نہیں ہوگا اگر جو تحریک انصاف کے مصطافی عرقین اگر ان کے صیفے منظور نہیں ہو رہے تو کیوں تحریک انصاف کے جو مصطافی عرقین ہے وہ کیوں نہیں سپیکر کو لیٹر لکھ کر کہتے کہ ہمارا مصطافی ہونے کا جو معاملہ ہے اس کو منتقی انجان تک پہنچا جائے پروسس کو آگے بڑھا جائے تو یہ ہو سکتا ہے لیکن تحریک انصاف کسی صورت جائے سمبلیوں میں واپس نہیں جائے گے صدیق ہمارے ساتھ رہے گا انہمائندہ خصوصی عباس شمبیر نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے عباس ایک جانب یہ کہا گیا کہ واپسی جو ہے وہ اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ امریکی سائفر کی تحقیقات کر لی جائیں تو عمران خان اس کا مطلب ہے امریکی سائفر کی تحقیقات کے لیے تو کھلا آپشن دے دیا ہے لیکن واپسی پھر اس کا مطلب ہے نہیں ہوگی کیونکہ تحقیقات آپ کو لگتا ہے ہو جائیں گی جی عباس عباس شمبیر سے ہم رابطہ کرتے ہیں لیکن ایک بارہ اہم معاملہ کہ عمران خان نے واپسی کے حوالے سے جو اپنا بیان دیا ہے اسمبلیوں میں ان میں کہا ہے کہ امریکی سائفر کی تحقیقات کر لی جائیں تو وہ اسمبلیوں میں واپس آ سکتے ہیں عباس شمبیر ہمارے ساتھ ہے عباس عمران خان نے کہا کہ امریکی سائفر کی تحقیقات کی جائیں تو اسمبلی میں واپس آ سکتے ہیں ایک جانب وہ نئے الیکشن کی بات کر رہے ہیں تو تحقیقات اور پھر واپسی دونوں میں کیا نظر آ رہے ہیں دیکھیں جب سائیفر کی تحقیقات ہوں گی تو سازش بے نکاب ہوگی